مطرکھنڈ میں بھاری بارش کے چلتے جنجیون است ویست ہو گیا ہے وہیں دوسری طرف پہاڑوں کی رانی مسوری میں ونٹر لائن کا خوبصورت نظارہ دیکھنے کو ملا پہاڑوں کی رانی مسوری کی پرقرطک خوبصورتی کا کوئی جواب نہیں ہے مسوری میں اکٹوبر سے لے کر فروری کے بیچ کبھی کبھی سوریاست کے بعد ایک انوکہ نظارہ پشچیمی دشا میں آسمان کی طرف دیکھتا ہے بتا دی دنیا میں ونٹر لائن کا نظارہ سوزلینڈ دکشن افریقہ کے کیپ ٹاؤن اور بھارت میں صرف مسوری میں دکھائی دیتا ہے ہر سال بڑی سنکھیا میں دیشی ودیشی پریٹک ونٹر لائن دیکھنے یہاں پہنچتے ہیں لیکن اترہ کھنڈ میں بھاری بارش کو لے کر جاری الٹ کے بیچ سیلانیوں کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہری دوار میں پہاڑوں پر ہو رہی بارش سے گنگا کا جلستر خطرے کی نشان کے اوپر پہنچ گیا ہے صبح سے ہی گنگا کا جلستر دو سو تیرانبے میٹر پر چل رہا ہے جو کی خطرے کی نشان پر ہے جس سے پرشاسن میں ہڑکم مجھ گیا ہے اس کو لے کر نیل دھارہ سے لکسر کی طرف جانے والی نہر کے کنارے بسے لوگوں کا شفٹنگ کا کاریش شروع کر دیا گیا ہے جس کی ہر پل کی جانکاری سچائی ویبھاک کے عدیقاری یا عالی عدیقاریوں کو دے رہے ہیں تو پورو سپیکر اور کانگرس کے ورشنیتہ گوویند سنگھ کنجوال نے بیجی پی کے چھے ودائکوں کی گھر واپسی کا دعویٰ کیا ہے جاگیشور ودائک گوویند سنگھ کنجوال نے کہا کہ بیتے دنوں راہول گاندی کے نیترت میں یشپال آری اور ان کے بیٹے کی کانگرس میں گھر واپسی ہوئی تھی اب چھے بیجی پی کے ودائک کانگرس کے سمپرک میں ہیں اور جلد ہی ہائی کمان کے فیصلے کے بعد کانگرس کا دامن تھامیں گے اسے کے ساتھ جاگیشور ودائک گوویند سنگھ کنجوال نے کہا کہ کانگرس کا لگاتار گراب بڑھ رہا ہے اور آگامی دوزار بائیس میں اترا کھنڈ میں کانگرس کے سرکار آ رہی ہے اسی کو دیکھتے ہوئے بیجی پی کے کئی ودائک کانگرس میں آنے کی تیاریوں میں جھٹے ہوئے ہیں یہ بھی کہا کہ فلحال کانگرس کے سمپرک میں چھے ودائک ہیں جس پر انتیم فیصلہ آلہ کمان کی طرف سے لیا جائے گا دیکھیں کئی لوگ ابھی کانگرس میں سہترستان لینے والے ہیں وافشی کرنے والے ہیں یہ ہمارا کینجر نیتو تتائی کرے گا اسپال آری جی کو بھی راہل گاندی جی ہی کانگرس میں لائے ہیں اور کینجر نیتو جن کو چاہے گا ان سب کو وافشی کرائے گا اور بہت سے لوگ اچھوک بھی ہیں بہت سے لوگ آنہت بھی جاتے ہیں سمپرک میں بھی ایسے کہیں نہیں ہے کانگریس کے بڑھتے ہوئے گراب کو دیکھ کر کے اگلے سرکار کانگریس آ رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے تمام لوگ کانگریس میں آنے کے لئے تیار ہیں مہین اترکھن میں دوزار بائیس کے ویدان سبا چناؤں سے پہلے جس طریقے سے سیاست گرما گئی ہے وہیں دوسری طرف کیابنٹ منتری حرک سنگ راوت اور حریش راوت کے بیچ زبانی جنگ بھی تیز ہو چلی ہے دونوں نتاؤں کے بیچ زبانی جنگ کا عالم یہ ہے کہ اب اسرے پر ویقتیگت حملے کر رہے ہیں جس پر کانگریس نے پرٹوار کرتے ہوئے کہا کہ آخر اتنے دنوں کے بعد حرک سنگ راوت کو اس طرح کی یادیں کیوں آ رہی ہیں حرک سنگ راوت جی میرے بڑے بھائی ہیں میں ان کا بڑے بھائی کے روپے بہت آدھر کرتا ہوں میں ان سے یہ امید کرتا ہوں کہ وہ پردیس کے بڑے نتاؤں میں شمار اور ان کو اس پرکار کی حلکی باتیں کر اپنی دشوستنیتہ پر پرشنشن لگانے کا موقع لوگوں کو نہیں جنا جو باتیں برسوں پہلے ہوئی ہیں نہیں ہوئی ہیں ہم نے جانتے ہیں وہ جانتے ہوں اور دوسرے لوگ جانتے ہوں جن کا اجھکر کر رہے ہیں ہم اس بات کو جانتے بھی نہیں ہیں ہریس بھائی پہ بھروسہ کرنا رانیتے گروپ سے بیکٹریات روپ سے مجھے نہیں پتا کہ بیکٹریات جیون میں وہ کتنے بھروسے بند ہیں کہ نہیں ہیں وہ دیکھو میں اس پر کوئی ٹپڑی بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن رانیتیگ جیون میں ان پر بھروسہ کرنا میں سوچتا ہوں آدمی چھلنی بھی بھروسہ کر لے کہ بھائی اگر چھلنی کے میں پانی روک جائے گا میرے پہ اگر پانی ڈالو گے تو روک جائے گا تو سکتا ہے بھروسہ کر لے آدمی کے ہوئے ہاں روک بھی سکتا ہے چھلنے پہ پر حریص بھائی کے بھروسہ کرنا تو جو کوئی رانیتیگ بھی کارکرتہ حریص بھائی پہ بھروسہ کر رہا ہے تو وہ سمجھ لو حریص بھائی کو نہیں سمجھا ہے مہینچ مولی کے سینی باہل گاؤں سوار سے کس اکٹوبر کو مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی شہید سمبان یاترہ کا شبارم کریں گے سینی کلیان منتری گھنے جوشی نے سوار پہنچ کر شہید سمبان یاترہ کی تیاریوں کا جائزہ لیا سینی دھام نرمان سے سمبندت شہید سمبان یاترہ ویوستہوں کو لے کر پنچایت بھون سوار میں کارکرتاؤں اور عدکاریوں کے ساتھ بیٹک کرتے ہوئے انہوں نے سبھی تیاریوں کو جلد پورا کرنے کے نردیش دیئے اس دوران منتری نے سوار کے شہید اسمارک میں مالیارپن اور شدانجلے ارپت کرتے ہوئے شہیدوں کو بن کیا وہیں سینی کلیان منتری گھنے جوشی نے کہا شہیدوں کا سمبان کرنا ہر دیشواسی کا کرتا بھی ہے کیندر اور راجی سرکار ہمیشہ شہیدوں کے ہیتوں کے لیے کام کر رہی ہے ہم دینا دون کو منا رہے ہیں ہم دنگر جس کے لیے ہم دے سامن پتر ہم دیں گے اور اس بہتر مٹی سے سینی کھان کا ضربان ہوگا اس کی شروعات جڑبال میں آج 21 تاریخ کو مانی مکھوٹری جی ساوار سے کرنے جا رہے ہیں مسلم سماج کے لوگوں نے ستار گنج میں عید ملاد ادھ نبی کے پاون پر پر جلوس نکالا بتا دیں موسم ویباغ نے اترا کھنڈ میں بارش کو دیکھتے ہوئے آلٹ جاری کیا تھا لیکن مسلم سماج کے لوگوں نے بارش میں بھی جلوس محمدی نکالا جس میں ستار گنج شہر میں سرکار کی آمد مرحبہ کے صدائیں گونجتی رہی وہیں سرکشہ کو دیکھتے ہوئے پولیس پرشاسن پوری طریقے سے مشتہ دکھائی دیا مہی ماتا منگلہ کے جن دن پر ہنس فاؤنڈیشن نے کئی اوجناوں کا شبارم کیا جن دن کے موقع پر ہنس فاؤنڈیشن نے اس پر دیکھئے خاص سپورٹ دیش ویدیشوں میں غریبوں اور اسہائی لوگوں کی مدد کے لیے ہنس فاؤنڈیشن ہمیشہ سے ہی جانا جاتا ہے تیری کے سیمانت بوڑا کے دار کھیتر میں بھگوان بوڑا کے دار دھام میں ماتا منگلہ کے جن دن پر رودرہ بھی شیک اور پوجہ کی گئی اس موقع پر کشیتر میں وردجنوں اور دیویانکوں کو چھاتی اور چھڑی بھی باتی گئی ماتا منگلہ کے جنم دیوست کے افسر پر ہنس فاؤنڈیشن کی اور سے گھنسالی میں سولر لائٹ، کمبت، راشن کٹ، ماسک، سانٹائزر جیسی کئی چیزوں کو باتا گیا جس سے کی لوگوں کو رہت مل سکے جبکہ ہنس فاؤنڈیشن کی مدد سے گھنسالی ویدھان سبھا میں ایک ایمبولنس کی بھی شروعات کی گئی ہنس فاؤنڈیشن کے سیوجک پوروزلہ پنچائے سدس سکیدار برتوال نے بتایا کہ بیتے کئی سالوں سے ہنس فاؤنڈیشن تیری اور گھنسالی کے صدورورتیق شیتروں میں غریب اور اسہائی لوگوں کی مدد کرتا رہا ہے نہ صرف کورونا کال میں بلکہ ہر مشکل سمیہ میں ہنس فاؤنڈیشن لوگوں کی مدد کے لیے آگے آیا ہے اس افسر پر مندر سمیتی کے ادھیاکشی بھوپیندر نیگی کنکپال بانگاری راجیندر سجوان سوشیل سوئیمبال دیپاک ڈیمری ڈرام پردھان سنوپ راڑا موجود رہے جنہوں نے بھگوان بڑا کے دار سے ماتا کی دیرگائیو اور سوست جیون کی کامنا کی بیورو ریپورٹ جنہ تانتری ٹی وی تو فیلال اتراکن کی خبروں میں میرے ساتھ اتنا ہی دیش دونیا کی باقی تمام خبروں کے لیے آپ جوڑے رہیے جنتانتر ٹی وی کے ساتھ موشکار خبروں کے نشپکش ویشلیشن کے لیے سبسکرائب کرے جنتانتر ٹی وی اور پریس دہ بیل آئیکن نیور میس این اپڈیٹ موسیقی